السلام علیکم ناظرین میں قوضی حافظ محمد علی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں خسوہ سیون ٹی وی نیسٹل پر ناظرین دیکھتے ہیں شہر ہندر آباد کی خاص خبر خوشہ مدید محترم ناظرین آپ تمام کا خسوہ سیون نیوز چینل میں خیر مقدم ہے آج بتاریخ 21 مئی کو سابق وزیر آزم راجیب گاندی کی 33 برسی کے موقع پر تمام کانگریس پارٹی کے لیڈران کی جانب سے برسی کا احتمام کیا جارہا ہے دہلی میں کانگریس پارٹی کے سینئر رہنماوں نے راجیب گاندی کی یادگاری جگہ ویرہ بھومی کا دورہ کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر اہلیہ سونیا گاندی بیٹے راہل گاندی نے خراج عقیدت پیش کیا اسی تناظر میں تلنگانہ ریاست کے چیف منسٹر انومولا ریون تریڈی نے بھی سابق وزیر آزم راجیب گاندی کی 33 برسی کے موقع پر وی ہنمنتراؤ کی خیادت میں سوماجی گڑا میں راجیب گاندی کے مجسمے پر پھول چڑھاتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا اس برسی کے پروگرام میں تلنگانہ انچاش دیب داس منشی ڈیپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرامار کا وزیر جانہ ریڈی شبیر علی خیرتباد زیلا کے صدر روہین ریڈی اور دیگر کئی سارے کارپیریٹر سینئر ورکرز بھی موجود تھے اور ساتھی سارے ٹی پی سی سی کے سیکریٹری شمبلہ شریکاند گار بھی تشریف فرماتے اس موقع پر شمبلہ شریکاند گار نے بھی سابق وزیر آزم آنجہانی راجیب گاندی کے مجسمے پر پھول چڑھاتے ہوئے ان کی بہترین خدمات کو یاد کرتے ہوئے خراج عقیدت بھی پیش کیا اور ساتھی ساتھ شمبلہ شریکاند گار نے تلنگانہ ریاست کے چیف منسٹر انوملہ ریون ترڈی کو بھی گل پرشی کرتے ہوئے ان کی بہترین خدمات کی بھی خوب زیادہ ستائش کی آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں چند مناز یہ خصوصی نیوز چینل کے ساتھ دیکھتے ہوئے ان کی بہترین خدمات کی بہترین خدمات کی بھی